بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شاسیم حالفین کے بارے میں جو یہ صاحب گفتگو کرتے رہے آپ سب بھی جانتے ہیں ان کی گفتگو کا کیا میار تھا اور کیسا تھا یہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہے کہیں سے بھی پی ایڈی نہیں لگ رہے اور کہیں سے بھی یہ یونیورسٹری میں پڑھانے والے لگ رہے ان کا ایک بزار سے بھی تھرڈ کلاس لیا جا تھا اور ایسی گفتگو فماتے اسے بیان بیان کرنے کی ضرورت نہیں صحافی اور قومے بھی ان کی اس لب و لاجے کو ناپسند کیا گیا خاص طور پر اور خصوصی خواتین صحافی جو ان کے لب و لاجے سے بے شاہ شاک کی رہیں کیونکہ ان کے سامنے نہ کوئی اپنی بیان تھی نہ کوئی مان تھی یہ صاحب دوسرے کی بیانوں کو اور ماں کو مختلف نازبہ لفاظ اور شعریاں سے سمجھاتے رہے شباز گل صاحب کے جو مشہور ٹائلاغ جو بہت مشہور ہوئے تھے اور وہ یوں ہیں جٹان دا منڈا آیا جے اگر میں گرفتار ہو گیا تو میں بمار نہیں ہونا اور میری کمر میں درد نہیں میرے دی دوستو ساتھ یہ بڑک لگاتا میں آپ کی قبروں پر آ کر بھی پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کے خلاف ایسے محاد بناؤں گا یوں خان صاحب کے کہنے پہ سیاسی محال فہین کو بیماریوں کی وجہ سے ان کی مٹی پلیت کرتا رہا ہم یہاں سوچن کا مجبور ہیں میرے دوستو خودساستہ ریاستے مدینہ کے دو نمبر میرے اور مومنین بننے کے خواست مان کی پیروی میں پی ٹی آئی کے لیڈر اور کارکون بھی انہی کے نقشے قدم پر چلنے لگے چار سالت دھار میں تو انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا اسی لیے وہ گالم گلوچ اور لچر میں مفعوظ ہو کر عدی ہو چکے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا یہ کوئی جرم نہیں بلکہ وہ سچی بات کر رہے ہیں میرے دوستو جو سچی بات یوں کرتا یہ سب جنہیں کی بات ہے اور اس طرح ان کا جاکہ کھلتا گیا اور ان کے ہاتھ کھولتے گیا اور ان کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ یہ سمجھنا لگے یہ ماری روز رمہ کا ممول ہے یہ سوال یوں بنتا ہے جیسی جیسی کون ویسے لیڈر اس پر لکھے جاہل کو کون پوچھے کیا وہ امریکہ میں ایسی گلیاں نکال سکتا تھا یا وہ یورپ میں ان سیاستدانوں کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا تھا اس کو صرف یہی پاکستان ڈونڈا گالم گلوت آ کر کرنے کے لیے یہ اس کے لیے ایک ممول کی بات تھی میرے دوستو اب یہ سوچنا پڑے گا گلتی کہاں ہوئی ہمارے خیال میں چار سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی میت رہی شباز گلت میں تمام لیڈران کا حدب جو بنے وہ اپوزیشن امہارفین کی جو پسند نہیں تھے جو پہلے ہی حضیر اطاب تھے وہ جواب دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان میں بھی کچھ خلاقیات پائی جاتی تھیں لیکن جو ہی امران ہاں یا سان فرموش کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد حالات تبدیل ہو گیا مگر پی ٹی آئی کی عادت اور کارکون یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو چھتری ان کے اوپر تھی وہ لپیر دی گئی اب وہ ننگے سر ہیں اس لیے ان کو جواب بھی مل سکتا ہے قنون بھی حرکت میں آ سکتا ہے اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی نے کبھی سوچا نہیں تھا آج پی ٹی آئی کے جو لوگ قنون اور پلیس کی ہاتھ میں ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران بیمار سان فرموش امران ہاں نے خود ہی بم کو لاتے مار مار کر چلایا یہ کسی سیاسی جماعت اور شخصیت پر تنقید کرنے کی بھی میرے دی دوستو ایک حد ہوتی ہے نیازتی دوروں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی حدود میں رہ کر اسی طرح ریاست اور معاشرت کے بھی کچھ اساسات ہوتے ہیں اور انہیں چیرے بغیر بھی آپ دوسرے الفاظ سے بلا سکتے ہیں بغیر چھیڑنے سے پہلے ان کا مختلف نبانوں سے مختلف شاروں سے مختلف کنائیوں سے چھیڑنے سے پہلے اس کی نتائی کا بھی اندازہ لگانا لگانا ضروری ہوتا ہے میرے دی دوستو یہی ایک زیر مدبر سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے یہ کہہ رہاں درستہیں امران ہاں اور پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہوئی میرے دی دی دوستو یہ انہوں نے اپنے دور اتدار میں جو فصل بوئی تھی وہ آج کاٹ رہے ہیں شباز گل کا دلہ گلہ نواز شریف گروپ سے ہو سکتا ہے پیپرس پارٹی اور تحادی گروپ سے ہو سکتا ہے مگر سب سے زیادہ اس کا گلہ اپنی پارٹی اور سان فرموش کی خموشی سے ہے اس مشکل وقت میں تلیقی انصاف کی قیادت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھرا نہ کوئی کارکون نہ کوئی لیڈر کیونکہ یہ اتاثر آم پایا جاتا ہے کہ سان فرموش پی ٹی آئی کے سربراہ نے بھی آنکھیں پھیر لیں اور امران ہاں کے لیے شباز گل اور المشہور رندہ صاحب کی سیاسی ضرورت ختم ہو گئی آج اس کی جرہ نائے لوگ آ گئے جو زمان پارک کے دلو جہاں میں رہتے ہیں اور خان صاحب کی حفاظت پائے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو امران ہاں المشہور اسان فرموش نے کئی لوگوں کو استعمال کر کے ایسے پھینک دیا جیسے کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینکتے ہیں اور جن پر کریپشن کا ازام لگائے انہیں بھی پارٹی سے فارق کر دیا رسٹ بہت میرے دوستو لمبی ہے مگر بیچارے شباد گل المشہور اندہ صاحب پچارے کو اب کیا ساس ہوا ابھی ساس ہونا باقی ہے کہ اسان فرموش نے اس کے ساتھ کیا کیا میرے دوستو یہ ایک سیکر انگیز بات ہے اب بھی جو چودری جیل میں ہو یا چبلی فراز ہو ان کو بھی اپنے کھلے دیل کھلے ذین کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہیں یہ نہ ہو کل وہ ان کو بھی ٹیشو کی طرح باہر پھینک دے اور پھر یہ اپنی پیٹس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں مارے ساتھ کیا ہوا بیرے دوستو اگر آپ کمارا یہ پروگرام پشاند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیشن میں جاکا آپ نظارے حیال کرتے ہوگے ناک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ہماری اتنا دفتہ دے ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیل آئیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیل آئیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو